ایک آدمی نورڈن الپاما کے ریل روڈ بریج پر کھڑا تھا اپنی پیٹ کے پیچھے وہ ندی کے بہتے پانی کو دیکھ پا رہا تھا اس آدمی کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے ایک رسی اس کے کلائیوں میں بندی ہوئی تھی اور اس کے گردن بھی ایک رسی سے بندی ہوئی تھی وہ رسی اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی ایک لوس بورڈ تھا جس پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا اور پاس میں تھا وہ جلاد جو سے لٹکانے والا تھا وہاں پر دو پرائیویٹ سولڈر بھی تھے ان کے ساتھ میں ڈیپیوٹی بھی تھا بریج کے دونوں کونوں پر دو آدمی کھڑے گئے تھے ان کے ہاتھوں میں رائیفل دیئے ہوئے بریج کے ایک کونے پر بہت دور تک کچھ نہیں دیکھ رہا تھا بہت دور تک کچھ نہیں دیکھ رہا تھا بہت دوسرے کنارے پر ایک بڑا سا میدان تھا کل ملا کے وہاں کوئی نہیں تھا ان لوگوں کے کیپٹن نے اپنے ہاتھ بانجھ رکھے تھے چپ چپ دیکھ رہا تھا کہ اس کے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں اب جس آدمی کو لٹکایا جا رہا ہے اس کے عمر کچھ پیتے سال ہے وہ ایک سیویلین ہے دیکھنے میں اچھا خاصا ہے اس نے اچھے خاصے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ دکھنے میں بھی اچھا ہے اس نے ایک ہیڈ پہنی ہے اس کے بال لمبے ہیں اس کے کوٹ کا کالر کھڑا تھا اور آنکھیں ڈاک گرے تھی اب دور سولڈر نے کیا کیا بریج پر سے ایک لمبی سی پچھے نکال دی اس پر اسے کھڑا کیا جائے گا اور وہاں سے اسے ندی میں پھیک دیا جائے گا اس کا فیس نہیں کور کیا جائے گا تو اب اسے اس لکڑی کے پچھے پہ کھڑا کیا گیا اور وہ اپنے پیروں کے نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا ایسے مومنٹ میں ایک انسان اپنے زندگی کے مومنٹس کو یاد کرتے ہوئے کھو جاتا ہے وہ مومنٹس یاد کر رہا تھا جو اس نے اپنے وائف اور اپنے بچوں کے ساتھ گزارے تھے اس پانی پر سورج کی کرنے پڑنے کی وجہ سے وہ پانی سونے کی طرح چمک رہا تھا اس کی دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں جس کو نہ تو وہ اگنور کر پا رہا تھا نہ سمجھ پا رہا تھا اس نے ہاتھ میں ایک گھڑی بھی پہنی ہوئی تھی جو کہ ٹک ٹک کر رہی تھی اس کی آواز آ رہی تھی اس نے اپنے پیروں کے نیچے بہتے ہوئے پانی کو پھر سے دیکھا اس کی دماغ میں ایک خیال آیا اس نے سوچا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر بندھی رسی کو کھول سکتا ہے اس نے سوچا میں کھول سکتا ہوں اپنے ہاتھ کو اگر میں پانی میں سیفلی کود گیا تو میں اپنے گلے پھندے کو بھی نکال سکتا اپنے بارڈی کو آزاد کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ ایک بہت لمبی ڈائیو لگانی پڑے گی گولیوں سے بچنے کے لئے پانی بہت تیز بہ رہا تھا یہ پانی مجھے بھا کر جنگلوں کی طرف لے جائے گا وہاں سے میں گھر بھاگ جاؤں گا یہ سب اس کے دماغ میں چل رہا تھا اس آدمی کا نام پیٹن تھا شام کے وقت تھی اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا تھا تو گریے کپڑے پہن کے ایک سولجر اس کے پاس آیا وہ سولجر سے ملنے کے لئے دروازے پر گیا وہ سیول وار کا ٹائم تھا اس کے وائف سولجر کے لئے اندر سے پانی لائی اس سولجر نے کہا کہ ہی پاس میں آل کریک بریج ہے جہاں پر یونین سٹوکر بنائے گا سولجر نے وارننگ دی کہ اگر کسی نے بھی کام میں کوئی بھی دکت پیدا کرنے کی کوشش کی تو اسے اسی آل کریک بریج پر لٹکا دیا جائے گا لیکن اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہانی پھر سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے یہ سب ہوا تھا اس کے ساتھ میں یہ رسی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی کلائیوں میں درد بھی ہو رہا ہے لیکن یہ پھر بھی اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے سورج کی دھوپ اس کی آنکھوں پر پڑ رہی ہے وہاں کھڑے کیپٹن نے بھی اپنی گن نیچے کر لی تبھی اچانک اس نے اچھا موقع دیکھ کر ڈائیو لگا لی وہ پانی میں کود گیا اور سب وہاں پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہ گئے اس نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا مرنا تو ہے تو گولی کھا کے مریں گے جتنی گہری ہو سکتی ہے اتنی گہری ڈائیو لگا کر وہ اندر چلا گیا جیسے ہی یہ پانی کے اندر گیا اس کے کانوں میں پانی کے آواز آئی پھر یہ کنارے پر پہنچا اور اپنی گردن سے رسی نکالی اس نے اپنے باڈی پر کسائی رسی کھولی اور سویمنگ کرنے لگا سولجر اس پر بریج سے فائر کرنے لگے اب یہ فری ہو گیا تھا اس کے اندر انرجی آگئی تھی پانی میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پہتا ہوا پانی تھا لیکن اوپر گولیوں کی طرف اس کا پورا دھیان تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں گولی لگ گئی تو بچوں گا نہیں تیرتا گیا تیرتا گیا تیرتا گیا اور ایک کنارے پر رک گیا کنارے کی طرف رک کے اس نے سوچا کہ وہ جنگل سے گھر بھاگ جائے گا پیروں میں اس نے کچھ نہیں پہنا تھا پورا دن ٹرائول کرنے کے بعد میں یہ بہت تھک گیا تھا اس کے پہ چھل گئے تھے اور یہ بھوکا بھی تھا لیکن وائف اور بچوں کی یاد آ رہی تھی جس سے اس کو انرجی مل رہی تھی وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا لیکن وہ رک نہیں رہا تھا وہ تھلتا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی لیکن وہ سو نہیں سکتا تھا اس کی زبان کو پانی چاہیے تھا لیکن اس کے پاس پانی نہیں تھا پوری رات ٹرائول کرنے کے بعد صبح میں وہ اپنے وائف کے گھر پہنچے گیا جیسا سب کو چھوڑا تھا سب ویسا ہی تھا پوری رات وہ ٹرائول کر کے یہاں پہنچا تھا اس نے جا کر اپنے گھر کے دروازے کو دھکا دیا پوری انرجی سے اور سامنے اس کی وائف کھڑی تھی جو اس کو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ اس کے پاس دوری دوری آئی دونوں کے فیس پر ایک اسمائلہ خوشی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی وہ اسے جا کر گلے لگانے ہی بارا تھا کہ اپنے پیچھے اسے کھون بجنے کی آواز آنائی دی اس کے بعد شانتی اور انگیرہ چھا گیا پیٹن مر گیا اس کے باڈی لٹک گئی اس کے گردن ٹوٹ گئی آول کرک بریج پر مطلب ابھی تکیت سپنا دیکھ رہا تھا If you like the video then please do like, share, comment and don't forget to subscribe مطلب ابھی تکیت سپنا دیکھا